موسیقی 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 ڈیبٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے کسٹمر اپنی پیمنٹ ڈیٹیلز کو چیک کر کر موڈیفائی یا پھر کینسل کر سکتا ہے اگر آپ اس پیمنٹ کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بینک کی نوٹیفکیشن کا ریپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ یہ پیمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بینک سے آئے اس نوٹیفکیشن پر کلک کر کر آپ اسے کینسل یا پھر موڈیفائی کر سکتے ہیں کسٹمر کے پاس پہلے یہ سویدہ اپلبد نہیں تھی پہلے کسٹمر کو یہ جانکاری پیمنٹ ہونے کے بعد ہی ملتی تھی اور کسٹمر کے پاس پہلے یہ کنسنٹ کی پاور بھی نہیں تھی ای مینڈیٹ پر ریجسٹر کرنے کی نوٹیفکیشن آپ کو آپ کا مرچنٹ بھیجے گا ای مینڈیٹ پر آپ کو ریجسٹر صرف ایک بار کرنا ہے اور یہ ریجسٹریشن آپ کو پہلی پیمنٹ کرنے سے پہلے کرنا ہوگا اگر آپ کی پیمنٹ پانچ ہزار روپے سے زیادہ ہے تو اس پیمنٹ کی آرثرائزیشن OTP یعنی ون ٹائم پاسورڈ کے ذریعے ہوگی بینک لون کی ای 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 پیمنٹ اس نئے رول کے دائرے سے باہر ہے اگر آپ نے اپنے بینک کو یہ پاور دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے بلز کی پیمنٹ آپ کے بحاف پر کر دے اس طرح کی سبھی پیمنٹ بھی اس رول سے انیفیکٹڈ رہیں گی ای مینڈیٹ پر ریجسٹر کرنے کے لیے بینک آپ سے کوئی بھی چارج یا فیس نہیں لے گا پر اگر آپ کا مرچنٹ آپ سے کوئی چارج یا فیس وصولتا ہے تو بینک اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اگر آپ کے ساتھ شیئر کیجئے